اسلام علیکم ناظرین ڈرامس یہ بے لگام کی نیکس میگا اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے رمشہ جس کے والد انتقال کر کے ایسے میں اس کے چچا نے سارا الزام ہی اسی پہ لگایا خیر اب والد کے چلے جانے کے بعد رمشہ اور اس کے والدہ پر کافی کڑا وقت آیا ہے کیونکہ اس کا یہ چچا تو پہلے سے ہی لالچی تھا اور اب تو اس کے والد کے بزنس پر ایسے سام بن کے بیٹھ گیا ہے جیسے سارا بزنس سے اسی کا ہے شانی کی والدہ جو اچھی نیت کی ہے اپنی شوہر کو سمجھانا چاہ رہی تھی مگر وہ تو اپنی بیوی کو خاطر خواہ نہیں لاتا کہ یہ کیا کیا رہی ہے بلکہ اپنی یہ جھاڑتا ہے مگر وہ پھر بھی لگے رہی منانے میں کہ وہ رمشہ کو ماف کر دیں مگر دونے ہی باپ بیٹے اس بات کے لئے ہرگز راضی نہیں ہوتے اور اس سب میں رمشہ کی والدہ اتنے ہی ڈپریشن میں چلے جاتی ہیں کہ اپنی بیٹی کو مارتی ہیں کوشتی ہیں تم کیا چاہتی ہو جیسے تمہارا باپ مر گیا ویسے تمہاری ماں بھی مر جائے وہ تو اپنی والدہ کو منانے لگی ایسا نہ ہو کبھی اور خود ہی مرنے کا کہہ دیتی ہے کہ آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں تو آخر والدہ تھی دل موم ہو جاتا ہے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیتی ہیں اب وہی رمشہ جو کہ بلکل نادان تھی بے وکوفیاں کرتی تھی نا سمجھ تھی آج اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے خود کو مضبوط کرتی ہیں اب ایسے میں چچا نے بلکل ایزی ہو کر کہہ دیا کہ بھاوی سے کہہ دینا انہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ انہیں مل جائے گی تو پھر رمشہ آج صاف کہہ دیتی ہے اپنے چچا کی نیت کو دیکھتے ہوئے چاچوہ میں پیسے چاہیئے اپنی دکان کے یہ سنتے ہی وہ رمشہ کو گھوٹا ہے اور کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے بات کرتا ہے یعنی اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے اس بزنس کو دینے کا مگر رمشہ بھی اپنی بات پر اٹل ہوتی ہے ایسے میں اپنے دیور کی نیت رمشہ کی والدہ کے سامنے بھی کھول جاتی ہے یہ شانی کا وارد تو انہیں بیلانے پھوصلانے آیا تھا تو وہ لے کر کمرے کا دروازہ ہی بند کر دیتی ہیں ایسے میں وہ عدد میں ہوتی ہے مگر رمشہ ان کے لئے سٹینڈ لیتی اپنے لئے سٹینڈ لیتی ہیں مگر اس کا چچا ایسے ہی گھٹنے نہیں ٹھیکے گا اس کے پوری کوشش ہے اس کاروبار پر کبزہ جمانے کی اس لئے اب اپنے بیٹھے کو کہہ دیا کہ وہ رمشہ سے شادی کر لے یہ سنگا تو وہ چونگر کھڑا ہو گیا میں رمشہ سے شادی کروں ہرگز نہیں تو والد اسے پیسے کی لالچ دے گا دیکھو تم اسے شادی کر لوگے تو سب کچھ ہمارا ہو جائے گا پھر ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی اور ایسے میں وہاں پر اپنان جسے بہت زیادہ افسوس ہے کہ میرے دوست فاحت کی وجہ سے رمشہ کی شادی ہوتے ہوتے رہ گئی وہ اسے کال کرتا ہے پوچھنا چاہتا ہے محضت کرتا ہے کیونکہ اسے رمشہ کی فکر ہوتی ہے ایسے میں اس نے فون پر یہ اپنان کے نمبرز دیکھے اس کی مسکالز دیکھیں تو وہ پریشان ہو جاتی ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ ہی نہ لے اور اب ویورز بہت جلد رمشہ کی زندگی میں بہت بڑا ٹویسٹ آئے گا جب اپنان کے والد کو علم ہوگا کہ ساجی صاحب کا انتقال ہو گیا تو وہ رمشہ کو اپنے گھر لے جائیں گے اور اس سب کا نہ تو رمشہ کو معلوم ہوگا اور نہ ہی اپنان کو کہ میں گھر کس کے جا رہی ہوں